بتائیے گا دوہزار اکیس اور بائیس کا اضافی ریکورڈ قائم ہو گیا کہ خوتوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا پاکستان بھی کیا کہنا چاہیں گے بزن بہت زیادہ ہو گیا لوگوں کا کسی کی باتوں میں بزن ہے کسی کا ویسے بزن ہے اٹھانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے نا اٹھتی لگتا ہے لگتا ہے خوبصورتی وہاں سے ہی آئی ہے یہ والی خوبصورتی یہ خوبصورتی وہاں سے ہی آئی ہے گتہ کیسے بولتا ہے یہ بتا در گتہ بلدے وہ گتہ ہیں دو ترہاں کے گدے ہیں ایک تو وہ ہیں جو چائنا لے گیا ٹھیک ہے اور جو پاکستانی گدے ان کو لاہد آیا دے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری جلوہ اور میں آپ کا میزبان فہد حسن ناظرین پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس کا اضافی ریکورڈ ناظرین قائم ہو گیا کہ گدھوں کی تعداد میں پاکستان میں اضافہ ہو گیا تو ناظرین اس بارے میں لوگوں سے جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ اس بارے میں کیا ریکشن دیتے ہیں اپنا اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا نائلہ خان نائلہ کہاں سے ہے کیا کرتی ہیں کیوں کرتی ہیں میں سٹیڈی کرتی ہوں کیا سٹیڈی کرتی ہیں ڈی اے سٹارٹ کیا ہوا ہے ڈی اے سٹارٹ کیا ہوا ہے ویلنڈ گوٹ گریجویشن کر رہی ہیں اچھا مجھے یہی بتائیے گا کہ لوہوری کھانے پینے کے بارے شکین ہوتے ہیں اویسلی لوہوری کھانے ہیں ایتنے زیادہ فیمس خاص کر کے ڈابے وغیرہوں کے کھانے پینے سے مجھے ایک بات آئی ہے کہ گدھوں کی تعداد پاکستان میں دوزار رکیس اور بائیس میں ریکوڈ توڑ دیا اتنا اضافہ ہو گیا کیا کہنا چاہیں گے وہ کہتے ہیں دو ترہاں کے گدھے ہیں ایک تو وہ ہیں جو چائنہ لے گیا اور جو پاکستانی گدھے ہیں ان کو اللہ دایا تھے کیا کہنا چاہوں گے پاکستان میں کیوں اتنی تعداد گدھوں کی بھر یا بائیر کے ملکوں میں کیوں نہیں بھرتی یہ کیونکہ وہاں پہ نا انسان کی شکل میں گدھے ہیں اور نا ایجانو کی شکل میں جو پاکستان میں تھے وہ بھی چائنہ نے لے لیا تو وہ کنٹری کنٹری کے باہد ہتی ہے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ ہیں وہاں پہ زیادہ ہیں کیا کہ ہاں پہ لوگ کوئی کنٹھی ہے آیسے ہم پوچھ کے ہی کھاتے ہیں نہیں mistake جوی بتائے گا اگر کوئی یہ تمہینی ہے تو اسے ہی کہہ رہے ہیں کوئی نہیں مانتا بہی کمینے یہ جہاں شکلہ ہے لیکن وہ جب بعد میں پتہ چلتا ہے جب چھاپے پہلا پڑتے ہیں پہ پہلے چلتا وہ بیادہ وہ ہی کھا کے کنار گای قد ایک کنٹری کا یونکی اسیہ بھی تو کبھی نہیں ہوا لیکن پیارا چرگا پہ ہم ایک بار گئے تھے تو وہاں پہ کچھ ایسا سسٹرم ہوئے تو جیسی ہم کھانا کھا کے آئے دو دن بعد وہ کہتے ہیں نا سیل ہوگا کہ یہاں پہ وہ جو مرگیاں تھی وہ مری نکلی اور پتہ نہیں کیا کچھ یہاں پہ گدوں مغیرہ کو بھی گوشت کھلایا گیا تو کسی لگا جب یہ سنا مجھے بہت برا فیل ہوگا وہ کہتے ہیں نا وومیٹ کرنے کا دل کر رہا تھا وہ بھی نہیں ہو رہی تھی جن کے بعد میں وہاں سے کبھی نہیں گزری صحیح ہو گیا اس وقت ہمارے ساتھ کاکا ریپورٹر صاحب موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام سر بتائیے گا کہ لہوری ہیں لہوری تو کھانے پینے کے بڑے شکرین ہوتے ہیں کھانے پینے میں کیا پسند ہے آپ کو پہلے بیف تھا پسند جب سے پتا جلا کہ وہ دلتا مارنے والی چیز بکاتے ہیں تو چھوڑ دیا کھانا اسی بات سے یاد آیا بتائیے گا دوہزار اکیس اور بائیس کا اضافی ریکورڈ قائم ہو گیا کہ کھوتوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا پاکستان بھی کیا کہنا چاہیں گے وزن بہت زیادہ ہو گیا لوگوں کا کسی کی باتوں میں وزن ہے کسی کا ویسے وزن ہے اٹھانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے نا آپ کو پتا ہے جو زیادہ اٹھاتا ہے وہ زیادہ کامیاب ہے اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کیسے پہچانکی جا سکتی ہے کرائے کی کیا یہ دنبا کرائی ہے یا کھوتا کرائی ہے نہیں جب آپ اس کو کرنے لگیں اسے پوچھ لیں کہ نون لکھ زندہ بات اگر وہ کہہ دے زندہ بات کنفرم کھوتا کرائے کے بعد بندہ کچھ پوچھ لیتا ہے بیچ میں آواز مزے پتا چل جاتا ہے پتا چل جاتا ہے کئی گدیں انہوں نے سائیلنٹ پر لگائے ہوتے ہیں نہیں پتا چلتا کھائے جاتے ہیں ازافہ کام پی ہوا ہے اور یہ سوالہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں پاکستان میں ازافہ ہو گیا میں کہا کھوتے آنو تھوڑا انٹروڈیوز کروا دیئے مطلب کہ کھوتے آنو ٹوپک ہونا تھا لہن دی آئیے اچھا اچھا میں کہا نہیں میں کہہ رہے ہوں اب میں کہہ رہے ہوں نہیں ہے کنفرم نیو کنے گدے وادے گئے ہیں دوہزار اکی بائیچ ریکارڈ اٹ گیا پیچھلے جنہیں بھی ریکارڈ سان میں بتاتا ہوں پہلے ملتے نہیں تھے کیونکہ ہوتلز پر ملتے تھے آپ نے کسی گدے سے پوائنٹمنٹ لینی ہوتی تھی وہ کہتا تھا وہ کہتا تھا میں فلان ہوتل پر پکا ہوں آجو چار سے پانچ تک میری ڈیش چلے گی اب جیسے وہ چھاپے پڑے ہیں فورٹ آرٹی نے ان کو آگے پکڑا ہے اس وجہ سے وہ گدے جو تعداد تھی وہ کم ہونی چاہیے زیادہ اس لئے ہوئی ہے کہ پک نہیں رہے ازاد گھونے یہ چون لوگ اپنے اوپر بوجھ اٹھا کے چلتے ہیں کیا ان کو بھی کھوتے کا اثر ہوتا ہے کون لوگ کھوتا بھی تے بوجھ چوکدی چل دیں جی جی نہیں یہاں پہ ہمارے لوگ ڈرامے باس بہت زیادہ ہیں جان بوز کے گدے والی فیلنگ لیں گے کام کوئی نہیں کیتا ہوں بزاروں سبزی لیاں دی اندی تھی نیاڑے امی کٹی یانا جا کے کہ میں بہت تھگیاں پڑا ہوں آجا میں تنیا لیا کے ہیں کھوتے ہالی فیلنگ نا امی نیاڑے کو کٹا ہی آ رہے ہیں رو پائی جا رہا کہ بچہ دا سر پینا مانگ لے صحیح ہو گیا کھوتے ہالی کوئی اچھی دو گللہ کی لگ دیا رہے ہیں کھوتے دیا دو گللہ ہیں اچھیاں کہ جنہ مرضی پار پالو تورے جاندے نے شانٹہ مارو وہ کو بول دے نہیں ٹھیک ہے تے جتھے دیکھن مالک بہتا تانکار رہا تے لتا جوکتن دے نے دیڑی تھلے تے دو براہیاں دازدیاں کھوتے ہیں دو براہیاں آئے نے کہ الیکشن تو بغیر ان کو مچا گے نے الیکشن تو بغیر کو مچا گے نے تے بلا بجا بیاس کار دے نے سچ کالتے بھی بیاس کار دے نے اگلے انو چھوٹا ہی بھائیاں دے نے پاہی دو جھوٹے صحیح ہو گیا کے لئے اچھا یہ پاکستان میں اضافہ ہویا ہے بارکے ملکوں میں کیوں نہیں کھوتا ہوں گا اوہ بھائی جان کیا کر رہے ہیں پاکستان سے ملا رہا رہے ہیں باکی کنٹریز کو پاک ساف کنٹریز ہیں نہیں نہیں میں پوچھنا ہوں اضافہ کھوتا ہوں گا اوہ بھائی وہاں پہ گاڑیاں چلتی ہیں یہاں پہ تو یہ ہے نا اب آپ ہی دیکھیں نا آپ نے کو چیز لانی ہو آپ سے لوڑا رکشے ہمارے ساتھ موجود ہیں سب بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم مجھے یہ بتائیے گا کیا کرتی ہو میں سٹیڈی کرتی ہو مسکوم کیا واجہ ہے مسکوم کرنے کی بی ایس مسکوم اچھا میں مسکوم کوم سی ہو تو نہیں نہیں یہ کون سے ملکی کوم ہے جو کر رہی ہو یا اپنی الیدہ کوم بنا لیا ہے پاکستان میں کا الیدہ پتیلے میں پاکستان بنا لیا ہے الیدہ پتیلے میں لیدہ دیگ میں اچھا مجھے یہ بتانا ہے فرہین نام تہا مجھے یہ بتانا پاکستان میں دوزار اکیس اور بائس میں گدو کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا کیا کہنا چاہو گی آئے دکھا رہی ہو میرے تو آنکھیں بندہ میں دکھا رہی ہو میں آپ کو دیکھا رہا ہے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں آئینے میں واقعی گدو میں اضافہ ہو رہا ہے کیا وجہ گدو میں اضافہ ہونے میں پاکستان محبت بائیر کے ملک میں اضافہ ہو سکتا ہوتا ہے ایسے گھڑے سے پاکستان میں ہی شمار ہوتا ہے آپ کو گھڑے پسند ہیں کبھی کناہی تو کھائی ہوگی نائی کراہی میں نہیں بریانی بریانی ویپی پاکستان کا ہر کھانے میں آپ کو آلوک ہوتا گھوڑک ہوتا ہوتا ہوتاگر چیز ملے گی یہ پاکستان ایسا واحد ملک ہے جو صرف دو نمبر چیزیں کھلاتا ہے کبھی ایک نمبر چیزیں کھلاتا ہے کبھی ایک نمبر چیزیں کھلاتا ہے کبھی گدے کا گوشت پتہ لگ رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی پتہ لگتا ہے گدے کا گوشت گایتا ہے ایک بار ہم لوگ گئے اتنی محنت سے دو گھنٹے گرمی سکت گرمی میں وہ کاس پر یعنی کھانے کے لیے بڑی فیمز سی ہار روڈ تھی کھا تو آئے ہم لوگ دل بھی نہیں کھا لی لگ رہا تھا تھوڑی خراب ہے کہ نہیں پھر بھی کھائی رات کو ان کی دکان سیلو کیا لگا کہ تے گا کوئیشتہ بہت دن کجراز کے دن آیا نفرت ہو گئی ہے مجھ اس پر یعنی کوئی کہے گا نا وہ کاس پر یعنی میں کانوں کو ہاتھ تک آتی ہے میری توبا لگ پیس سے پتہ نہیں چلا کہ یہ کھوتے کا لگ پیس ہے کہ مرگی کا لگ پیس ہے لگ رہی تھی خراب سے کہ پھر بھی مدکہ کھا لی گئے بڑی فیمس ہے جب پتہ چلا کہ یہ سین ہے تو کیا ریکٹ ہوا لوگ ہسے ہم نے دو گھنٹے کے بعد ہم لوگ کے ساتھ ہوا کیا میں نے کہا یار گھر جا کے کیا ریکشن تھا جب معلوم ہوا میں بتا رہی ہم پہلے ہسین ہے تو کیا پھر سوچتی ہونا دل خراب ہوتا ہے پاکستان یہ باہم اس کدر گر جاتی ہے خوبصورتی لگتا ہے لگتا ہے خوبصورتی وہاں سے ہی آئی ہے یہ وہی نا یہ والی خوبصورتی یہ خوبصورتی وہاں سے ہی آئی ہے لگتا ہے جو گدے ہوتے ہیں وہ گدے ہوتے ہیں کیا میں نے کھا لیا ہے خوبصورتی نہیں بھراما آپ یہ غلط بات ہے جب آپ باہر بار اسی کو تحقیل کرتے ہیں تو یہ ہی کہے جبکتا ہے جلے برائی بتا دے گدے گدے کی برائی بتائی تو پیچھے پڑھتے ہیں چلے بھی بتا دی اچھایی بتا دے ہے اچھا ہی کوئی بھی نہیں ہے آئے آئے مجھے وہ ہی نظر آ رہا ہے کہ گدے انٹرویو بھی کر رہے ہیں آپ نے کہا گدوں میں زافہ مینگا بلکل ہو گیا یہ دیکھے گدہ جوان ہو گیا اچھا یار مجھے یہ ہی بتاؤ کہ کیا وجہ یار بائن کے ملک میں کیوں نہیں زافہ ہوتا پاکستان میں کھوتے کیوں اتنے ایکسپینسیب اور برینڈیڈ ہو رہی ہیں کھوتے یار کھوتے بسر کے زمیتاری پڑی یہ اٹھا ٹونیا سیورٹ چکنا ریت بجری اچھا یار مجھے یہ بتاؤ کہ لوہوری ہو لوہوری تو کھانے پینے کے بارے شکین ہوتے ہیں دنبا کرائی لائے دنبا کرائی ہے کہ دنبا کرائی ہے کہ دنبا کرائی ہے کہ دنبا کرائی ہے یہ کہتے ہیں تو کیفیت آئی ہے تو کیفیت آئی ہے وہ بھی مزیدار ہے وہ بھی مزیدار ہے کیفیت آئی ہے مسکر تو میرے ذہن چاہیے نا کہ بوٹیا ہو یہ بوٹی کسی نہیں نہیں آواز دھا کس طرح دی کیفیت آئی ہے پرکرے ہیں لگڑا کھوتے نو ٹپی ہو یای اسلام علیکم جی والک اسلام کیا نام ہے تنویر سر جی تنویر سر واہ جی بڑا یونیک سا نام ہے سر بھی بیچ میں آتا ہے جی جی صحیح ہوگا اچھا مجھے بتاؤ کہ کھانے پینے کیا شوق ہے جی سر جی مجھے کھانے پینے کا بڑا شوق ہے کیا کیا کھاتے ہو سر جی دائی بھلے کھاتے ہیں اور کوک پیتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا بولتے ہیں پیرانی کھاتے ہیں اور کڑھائی بھی کھاتے ہیں کڑھائی کھاتے ہو جی آپ کو پتے گدوں کی تعداد میں بہت زیادہ اس سال اضافہ ہو گیا سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کا فیدہ ہے ہمیں لیکن ہے جی لیکن نقصان گوشت نہیں کھانا چاہیے فائدہ یہ ہے کہ نہیں کھانا چاہیے سر میں یہ ایک بات کہنا چاہ رہا تھا سر جی ہمارا جو تھا وزیراعظم عمران خان صاحب کو چھوڑ دی ہے انہوں نے جو آیا تھا وزیراعظم شواز شریف صاحب کی وجہ سے ہم زلیل ہو روڑوں پر ہمیں نہ نوگری دے رہے ہیں نہ ہمیں کوئی کھانا کھرا رہا ہے نہ ہمارے عزت بھی نہیں ہمارا تھا ہمارا وزیراعظم عمران خان نہیں رہے گا اس کو ہم لے کے آئیں گے صحیح ہو گیا اچھا مجھے بتاؤ کہ گھٹوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو آن نے کبھی کرائی کھائی ہے کبھی آپ کو پتہ بھی چلا کہ دنبا کرائی ہے کہ کوئی اور کرائی ہے سر میں نے نہیں کھائی وہ نہیں کھائی نہیں سر کبھی گلتی سے کسی نے کھلا دی ہو یا آپ کو نہ پتہ چلا نہیں سر کبھی 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 ہلکا سم محسوس ہوا ہو نہیں نو سر گھٹا کیسے بولتا ہے یہ بتا دو گھٹا پھلے ناظرین آج ہم نے لوگوں سے جانا کہ پاکستان میں گھٹوں کی تعداد نے ریکورڈ توڑ دیا اتنا اضافہ ہو گئے تو لوگوں نے مزے مزے کی جواب بھی دیا کچھ لوگوں نے ہمیں گھٹا بنا دیا ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو کومنٹ سیکشن پر لازمی بتائیے گا اسے کے ساتھ اپنے میز باند کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے لاہوری جلوہ فہد حسن جی ساتھ اللہ حافظ